پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ اسمبلی بھی تحلیل وزیرالہ محمود خان نے اسمبلی توڑنے کی سمری گزرشتہ رات گورنر کو بھیجوائی گورنر غلام علی خان نے آج اسمبلی پر دستخد کر دیئے ہیں وزیرالہ محمود خان کو نگران وزیرالہ کے تقرر تک کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تحریک انصاف کے مزید چونتیس اراکین قومی اسمبلی کے استیفے منظور الیکشن کمیشن نے شیخ نشید سمیت پینتیس اراکین کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا شاہ محمود قریشی، اسد کیسر، اسد عمر، فوات چہتری، حماد اصر اور پرویس کٹک کے استیفے منظور شفقت محمود، شہریار آفریدی، قاسم سوری، مراد سعید، عمر ایوب اور علی زیدی بھی ڈی نوٹیفائی ہونے والوں میں شامل امران خان کا تینتیس نشستوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان فوات چہتری کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے بوکھ لائے ہوئے ہیں دس سے پندرہ دنوں میں وفاق حکومت سے بھی جان چھوٹ جائے گی جب تک ہمارے اور ستر استیفے قبول نہیں ہوتے اپوزشن لیٹر اور پارلیمانی پارٹی کے عہدے تحریک انصاف کے پاس ہی آنے ہیں پی ڈی ایم کا قومی اسمبلی کی خالے نشستوں پر الیکشن نہ لڑنے کا اعلان مولانا فوزل الرحمان کہتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وجہ آپ بات میں بتائیں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا بلوچستان کے علاقے خوزدار اور برسیمہ کا دورہ آرمی چیف نے کہا کہ بیرونی دشمنوں کے بلوچستان میں پرامن ماحول کو خراب کرنے کے مضموم ازائم سے آگاہ ہیں بلوچستان میں سماجی اور اقتصادی طرف کی کیلئے سازکار ماحول فراہم کریں گے آرمی چیف کو سیکیوریٹی کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری سردی کی شدت میں اضافہ شدید سردی میں گیس کے قلت نے شہریوں کے مشکلات میں اضافہ کر دیا محکم موسمیات کے مطابق ملک بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم سرد اور مطلع جسویہ برالود رہے گا اور پانچ رکنی قومی اتلیٹکس ٹیم دھاکہ میراتھان میں حصہ لینے کے لیے روانہ دھاکہ میراتھان کے مقابلے بیس جنوری سے ہوں گے قومی ٹیم میں دو خواتین بھی شامل رابع آشک اور فرحت بانو ہافت میراتھان میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے